بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پاکستان کے سابق وزیر اظم میاں محمد نواز شریف نے ایک دور میں ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا تھا کچھ کروڑ ڈالر لیے تھے اور ایمل کانسی کو جو پاکستانی ہے اس کو سی اے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا بیچ دیا تھا تو اس وقت امریکیوں نے لکھا تھا کچھ امریکنز نے کہا تھا اپنے کتابوں میں لکھا اغبارات میں یہ باتیں آئی کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو پیسو کے عوض اپنی ماں کو بھی بیچ دیں شاید وہ غلط کہہ رہے ہیں غصہ بھی آتا ہے امریکن کون ہوتا ہے ہم پاکستانیوں پر آ کر بات کریں کیونکہ امریکہ کے بھی کرتود کچھ اچھے نہیں ہیں آپ کو اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں کہ امریکہ کیا کچھ کرتا ہوئے آ رہا ہے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے پوری دنیا پر ظلم کر رہا ہے لیکن یہ بات کہ پاکستانی اپنی ماں کو بھی بیچ دے پیسو کے عوض یہ ابھی ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس کے ثبوت آپ لوگوں نے کل دیکھ لی ہوں گے کل اس پر میں نے ویڈیو بنائی اور بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر میڈیا پر چل رہی ہے جس میں خیبر پختون خواستے تعلق رکھنے والے بیس ایم پی ایس پیسے لے رہے ہیں پیسے لے کر اپنی عزت بیچ رہے ہیں آپ لوگوں کا اعتماد بیچ رہے ہیں ووٹ کو بیچ رہے ہیں اسمبلیوں کو بیچ رہے ہیں اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں اپنے ملک کو بیچ رہے ہوں اور اس کے ثبوت آ چکے ہیں میں کبھی اتنا تلخ لہجہ استعمال نہیں کرتا میں بہت سوف ورلز میں تنقید کرتا ہوں سوف ورلز میں تعریف کرتا ہوں لیکن مجھے ادھر افسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ نے جو کہا تھا پاکستان کے بارے میں وہ بلکل ٹھیک ہے جو بندہ جو شخص چار کروڑ روپے لے کر اپنا ووٹ اپنا ضمیر اپنا ایمان اپنا اعتماد اپنی اسمبلی اپنے ملک کے قانون کو بیچ رہے اگر اس کو چار عرب مل گئے تو وہ اپنی ماں اپنے ملک کو بیچ دے گا اور یہ ہے ہو سکتا ہے پاسیبل ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جن 20 لوگوں نے اپنا ضمیر بیچا خیبر پختون خواہ سے ان کا تعلق تھا ان کو سن 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا ان سب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اس وقت وزیر عظم عمران خان کو خبر ملی کہ یہ لوگ اپنا ضمیر اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں اور ان کو خریدنے والا کون ہے خریدنے والا بھی پاکستانی ہے یعنی کہ اپنا ایمان بیچنے والے بھی پاکستانی خریدنے والے بھی پاکستانی جو ایمان بیچ رہے تھے اپنا اعتماد بیچ رہے تھے اپنا ضمیر بیچ رہے تھے ان کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور جو خرید رہے تھے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اس ویڈیو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد علی باچہ نظر آ رہے ہیں سگرٹ پھی رہے ہیں کالفیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ وہ خریدار ہے اور جب آپ کسی شاپ پر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں یا کسی منڈی میں بکرا خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ آکڑ میں ہوتے ہیں اور جس کو آپ بیچ رہے ہوتے وہ آپ کو مختلف ریٹس وغیرہ بتا رہا ہوتا ہے تو یہی کچھ صورتحال یہاں پر بھی تھی تو اس وقت 2018 میں جب عمران خان نے ان 20 لوگوں کو نکالا تو پاکستان کے یہ سارے منافق اور جاہل انکرز جتنے بیٹھے میں ٹی وی پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ عمران خان زیادتی کر رہا ہے عمران خان ایک ظالم انسان ہے عمران خان ایک بترین انسان ہے یہ جمہوریت کا دشمن ہے یہ تمام انکرز تمام اغبارات تمام میڈیا ان خبروں کو ریپورٹ کر رہا تھا پھر ان 20 ان کو میں کیا کہوں حرام زادے یا بغیرت آپ کہہ لیں ان کو یہ لانتی کھیلیں ان لانتیوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور ان لانتیوں میں سے ایک بڑے لانتی نے جس کا نام ہے سردار ادریس اس بغیرت انسان نے قرآن پاک کو اٹھایا ایپٹ آباد کے پریس کلب میں کیونکہ اس کا تعلق ایپٹ آباد سے ہے اور ایپٹ آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا ایم پی اے تھا اس بندے نے قرآن اٹھا کر یوں قرآن ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ میں اس قرآن پر حلف لیتا ہوں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے اور یہ بدترین شخص جس نے اپنی عزت بیج جالی چار کروڑ روپے میں اور جس کو شاید چار عرب مل جائے تو پاکستان کو بیج ڈالے اپنی ماں کو تو چھوڑ دے خیر وہ تو دو عرب میں بیج دے گا یہ اس شخص نے جس نے قرآن اٹھایا یہ اس ویڈیو میں موجود ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی بہت ساری ویڈیوز اس وقت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا پاکستان کے اسمبلیوں کا پاکستان کے قانون کا پاکستان کی سیاست کا حال ہے اگر ان کو عمران خان اگر ابھی پگڑتا ہے نیب کچھ پوچھتا ہے تو ان لوگوں نے کیا کہنا ہے پاکستان کی جمہوریت پر حبلہ ہو رہا ہے یہ جو بیس لوگ بکے ہیں ان کی وجہ سے دو سینیٹرز جو بنے ہیں کیپی کے سے ان میں سے ایک کا نام ہے بہرامن تنگی جس کی تصویر اس وقت آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور دوسری خاتون ہے جن کا نام ہے روبینا خالد جن کی تصویر اس وقت یہاں پر لگی ہے یہ دونوں میں کوئی اہلیت ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی کی کیپی میں چھے ایم پی ایس تھے ساتوہ ایم پی ای جو پاکستان تحریک انصاف نے نکالا تھا وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا تو ایک ایم پی ایک سینیٹر بننے کے لیے آپ کو اٹھارہ ووٹ چاہیے ہوتے تو باقی آپ کے پاس جو گیارہ دس ووٹ ہے یہ کہاں سے آئے یہ آپ نے خریدے اس وقت اور یہ لوگ سودا کر کے لوگوں سے ووٹ خرید کر اسمبلی میں سینیٹ میں آ کر بیٹھیں کیوں بیٹھیں سینیٹ میں کیوں لیا جاتا ہے سینیٹ میں اتنی انویسمنٹ کیوں کی جاتی ہے اربو روپیہ کیوں لگایا جاتا ہے ایک ایک سینیٹر کو خریدنے کے لیے چون سٹھ کرو روپیہ کیوں لگایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کوئی قانون پاس نہ ہو سکے تاکہ کوئی ایسا قانون نہ پاس ہو سکے جس کی وجہ سے ان سیاستدانوں کو کوئی مسئلہ پیدا ہو ان کی دولت کو ان کی چوریوں کو کوئی مسئلہ پیدا ہو صرف یہی وجہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے سردار ادریس تو قرآن اٹھا کر حلف اٹھاتے رہے پھر وہ پکڑے گے ان کا جھوٹ اور ان کا جو ایک شرمناک پہلو ہے وہ سامنے آگیا اور اس پر وہ ڈٹے رہیں گے کہیں گے کہ جناب ایسا ہے تو ویسا ہے آ جائیں گے سامنے پھر سے قرآن اٹھا لیں گے میں آپ کو گرنٹی سے بتا رہا ہوں سردار ادریس کے حوالے سے چلے ٹھیک ہے آپ ان کو پکڑے ان پر انکوائری بھی کریں ان سے پوچھے یہ پیسے آپ نے کس سے لیے کہا سے لیے جو مرضی کرے جیل میں ڈالے لیکن اس پر ایک مقدمہ توہین قرآن کا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے قرآن کو اٹھایا جھوٹا حلف لیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں ہر روز اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے ایک سلطان محمد خان تھے جو کہ پی ٹی آئی کے اس وقت دھائی سال سے کے پی کے میں وزیر قانون ہے یہ شخص وہاں پر موبائل یوز کر رہا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور یہ بھی وہاں پر پیسے حصول کر رہا ہے گنجا سائے آپ لوگوں نے دیکھا ہوئے کلین شیف ہے اس بندے کو عمران خان نے ابھی وزارت سے ہٹا دیا ہے انکوائری اس پر بیٹھ چکی ہے بہت اچھا کام کیا ایک طریقہ انصاف نے اس معاملے پر ایکشن لیا لیکن باقی پیپلز پارٹی جنہوں نے ایک ووٹ خریدا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی بیان نہیں دیا کیونکہ یہ جمہوریت پر حملہ ہے مزے کی بات پاکستان کے جو بڑے انکرز ہیں اب سینیٹ کے الیکشن قریب ہے آپ نے یہ ویڈیو اب کیوں ریلیس کی یعنی ان کی شرمندگی کی انتہا دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے کیا بولنا ہے صرف اور صرف چوروں کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا اور ان چوروں کو ان سینیٹرز کو جو تیس پینتیس سال سے ووٹ خرید کر پیسے خرچ کر کے اسمبلیوں میں آ رہے ہیں ان کو یہی میڈیا یہی انکرز پہلے اخبارات ہیں اور اب ٹی وی پر آکر ڈیفینڈ کرتے ہیں یعنی ان میں یہ برابر کے شریک ہے لیکن اب یہ آپ کو باشن دیتے ہوئے شاید کہی نہ کہی نظر آئے ایک یکہ دکہ باقی موسلی نائنٹی پرسنٹ ان چوروں کو ان حرامیوں کو ان بغیرتوں کو ان بے شرموں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آرٹیکلز آئیں گے کولم آئیں گے بڑی بڑی سٹوریز آئیں گے بڑے بڑے باشن دا آپ لوگ کو دیں گے وجہ کیا ہے چوروں کو ڈیفینڈ کرنا ہے اس ملک کا سارا کا سارا سسٹم چور کو چھوٹے چور کو موچ میں سائیکل چور کی بات نہیں کر رہا میں موٹس سائیکل چور کی بات نہیں کر رہا میں گھروں میں جو نوکرانیاں یا نوکر کام کر رہے ہوتے ایک آدھا سونے کی بالی وغیرہ چوری کر لیتے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان چوروں کی بات کر رہا ہوں ان ڈاکووں کی بات کر رہا ہوں جن کی چوری کم اس کم ایک عرب روپے ہوتی ہے اب مزے کی بات ایک سینیٹر کو بنانے کے لیے آپ کو چونسٹھ کروڑ روپے درکار ہوتے ہیں چونسٹھ کروڑ میں ایک سینیٹر بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس تیس سے چالیس عرب روپے ہے تو آپ پاکستان کیا پورے کا پورا سینیٹ خرید سکتے ہیں پورا سینیٹ خرید کر کوئی بھی قانون اپنی ملزی سے پاس کر سکتے ہیں اپنی ملزی سے رکوا سکتے ہیں یعنی کہ میاں منشاہ ملک ریاض سیٹابیس صاحب جو گزر گئے ہیں جتنے امیر زادے ہیں اس ملکے جتنے بڑے بڑے یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ بزنسمن وہ سینیٹ کو خرید سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو یہ میرے ملک کا قانون ہے یہ میرے ملک کا آئین ہے یہ میرے ملک کی جمہوریت ہے اور اس جمہوریت کے حوالے سے اگر نیپ کوئی ایکشن لیتا ہے تو سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور پھر یہی میڈیا یہی بدکار یہی منافق میڈیا جو ہے یہ ان کا ساتھ دیتا ہے اب اس پر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ جناب ایکشن لیں گے نیب انکوائری کرے گا ان دو سینیٹرز سے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹیز ہے بیرامن تنگی اور اس کے علاوہ روبینا خالص صاحبہ ان سے پوچھے گا نیب اور ایف آئیے کہ بھائی آپ کے پاس یہ پیسہ کہا سے آیا یہ دولت کہا سے آئی اور اس کے علاوہ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا پھر جمہوریت پر حملے ہوں گے پھر ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے جائیں گے ہونا کچھ نہیں ہے یہ منڈیاں ایسے ہی چلتی رہیں گی اور ایسے ہی آپ لوگوں کے ووٹ کو روندہ جائے گا پاؤں کے نیچے رکھ کر اور آپ کے ووٹ کو وہاں پر بیچا جائے گا یہ سیاستدان آئندہ آنے والے دس سالوں میں آپ کے پاس ضرور آئیں گے پھر سے ووٹ مانگیں گے پھر سے آپ کے گلی کے محلے کے گٹر وغیرہ کے پائپ لائن ڈال کر دیں گے آپ کی سڑکے بنائیں گے آپ کے بچوں کو کھانا وغیرہ دے دیں گے آپ کو بریانی کی ہڈیاں کھلا دیں گے اور آپ اسی طرح بشرمی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نعرے بازی کریں گے اور ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے ان سے زیادہ ذمہ دار آپ لوگ خود ہے آپ کو اپنے ووٹ کی عزت کرنا نہیں آتی ووٹ کی عزت ہم نے ترکی میں بھی دیکھی ووٹ کو عزت دی گئی بہت سارے ممالک میں دی گئی ہے میانمار میں آج تک احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر ووٹ کو عزت دلانے کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ ایک سوئی ہوئی قوم ہے اور آپ کو جگانا بہت مشکل کام ہے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات